دوستو اگر آپ بھی روحی شرما اور ہاردک پانڈیا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پانڈیا کی پلٹن کی ایک اور شاندر جیت اور ممبئی کی پہلی جیت کے بعد آئی دل کی پوائنٹس ٹیبل پوری طریقے سے بدل گئی ہے لیکن پوائنٹس ٹیبل میں کیا کیا بطلاف ہوئے ہیں کونسی ٹیم کتنے نمبر پر پہنچ گئی ہے یہ سب تو آپ کا بتائیں گے ہی برانت اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار ہاردک پانڈیا روحی شرما وہ چڑے جا میں سے کون بہتر کپتانی کر رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل 2022 کا ایک اور سپر سیٹڈے کھیلا گیا جس میں گجرات کی ٹیم نے پہلے بازی ماری تو وہیں ممبئی کی ٹیم نے آٹھ میچ میں ہار کے بعد آخرکار اپنی پہلی جیت کو پاہی لیا گجرات کی پلٹن کا مقابلہ آٹھ سی بی کی ٹیم سے تھا میچ آسان تو نہیں تھا ساتھی ساتھ دوستو پانڈیا ٹوس بھی ہار گئے تھے لیکن آٹھ سی بی کی ٹیم نے دوستو پہلے بلے بازی چونی اور پانڈیا کی پلٹن کے سامنے ایک سو اکتر کا ٹارگٹ بھی رہا تھا لکش چھوٹا نہیں تھا اوپر سے پانڈیا کی ٹیم کی شروعات بھی اچھی نہیں تھی گرتے پڑتے دوستو جیسے جیسے پانڈیا کی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے مل کر سو کے پار ٹیم کو تب پہنچا دیا تھا لیکن جیت ناممکن لگی رہی تھی کہ ملر اور تیواتیا نے مل کر پورے میچ کو پلٹ دیا اور اپنی ٹیم کو پورے چھے وکٹ کے انتر سے جتایا ہے تو وہیں دوستو دوسری طرف ممبئی کی ٹیم کا بھی شاندار مقابلہ رہا راجستان رولز کی ٹیم سے ایسی ٹیم جو کی ٹاپ ٹری میں کھیل رہی ہے اسے ممبئی کی ٹیم کے سامنے شکست کا سواد چکنا ہی پڑا اچ میں دوستو روحی شرما ٹاوس جی تھے ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی بھی چونی راجستان کی ٹیم کے خلاف ممبئی کی گیندبازوں کا واقعی میں بول بالا رہا ایک چھوٹ سے دوستو راجستان کی ٹیم کی طرف سے جوس بٹلر پھلے ہی ستاسٹرن لگا چکے تھے لیکن دوسرے چھوٹ سے پڑی کل پندرہ رن سیمسن سولہ رن تو وہیں مشل سترہ رن اور ہیٹمائر جیسے کھلاڑیوں کو چھے پر آؤٹ کیا جا چکا تھا وہ تو اشوین جاتے جاتے 21 رن لگا گئے جس سے دوستو راجستان کی ٹیم 158 تک پہنچ گئی تھی جیتنے کے لیے 169 رنوں کا لکشے تھا لکشے تو بہت بڑا نہیں لیکن ممبئی کی ٹیم کی شروعات پہت خراب تھی روہی دو رن پر آؤٹ ہو گئے تھے ہاں اشان کشن نے 26 ضرور لگائے اور سورکمار یادب بھی اپنی دھاگڑ پاری سے 51 رن بنا گئے لیکن یہ جیت کے لیے کافی نہیں تھے پرانتو پھر انتیم پلو میں آ کر فرنگی بلے باز ٹیم ڈیویڈ اور ڈینیل سیمس نے تو چھٹکا ہی لگا کر اپنی ٹیم کو پڑی آسانی سے پانچ وکٹ کے انتر سے جتا ہی دیا سو ان دونوں جیتوں کے بعد پوائنٹس ٹیبل اب پوری طریقے سے بدل چکا ہے اور پوائنٹس ٹیبل میں کچھ بڑے بھی بدلا ہوئے ہیں تو چلیے آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کہ کونسی ٹیم اس جیت کے بعد اب کہاں پہنچ گئی ہے اور کونسی ٹیم نیچے گری ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مومبے انڈینز کی ٹیم سب سے نیچے ہے نو میں سے بھلے ہی ایک میٹ جیت لیا ہے لیکن دو انکوں کے ساتھ بھلا جائیں گے بھی تو کہاں پر ہاں اس ٹیم کا نیچے گریٹ مائنس ون سے کٹ کر مائنس زیرو پوائنٹ ڈیٹ ہو چکا ہے لیکن اسے سفلتہ نہیں کہہ سکتے کوئی نو میں پایدان پر آتی ہے چینلی سپرکنگز کی ٹیم دوستو چینلی کی ٹیم آٹھ میں سے دو میٹ جیت چکی ہے چار رنگ کی ٹیم کے پاس ہے لیکن نیچے گریٹ ابھی بھی مائنس زیرو پوائنٹ فائیو کا ہے اور کیول ایک ہار اور چینلی کی ٹیم بھی ہو سکتی ہے باہر تو دوستو دس اور نو پہ تو یہ تھے اب بات کرتے ہیں ہمارے سپر آٹھ کے بارے میں دوستو آٹھے پایدان کی ٹیم بھی خطرے میں ہے کولکاتا نے بھی نو میں سے ماتر تین ہی تو میٹ جیتے ہیں جس کے بعد اس ٹیم کے بس چھے ہی انکھ ہیں اور نیچے گریٹ مائنس زیرو پوائنٹ زیرو 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 سکس کولکاتا کی ٹیم کے لئے کسی خطرے سے کم نہیں تو وہیں دوستو ساتھے پایدان والی ٹیم کونسا سیف ہے چارپ کنگز کی ٹیم بھی بھلے ہی نو میں سے چار ماتر جیت چکی ہے آٹھ ہنک بنا لیا ہے لیکن نیچے ٹیم تو ابھی بھی مائنس زیرو پوائنٹ فور ہے یہ چاروں ٹیم ہی آئی پیل سے باہر ہونے کی کا گار پر ہیں لیکن اب بات کرتے ہیں ہمارے سپر سکس کے بارے میں جو آئی پیل کے پلی آفز کی لڑائیاں اصل میں لڑ رہے ہیں دوستو چھٹے پایدان پر آتی ہے دلی کی ٹیم آپ کا بتا دے کہ دلی کی ٹیم نے آٹھ میں سے بھلے ہی چار مات جیتے ہیں لیکن نیچ ٹرنڈیٹ اس سمیں کا سب سے تگڑا ہے پوائنٹ ٹیبل میں 0.69 کا جو کی نمبر ایک کی ٹیم کبھی نہیں ہے لیکن ٹاپ پانچ کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ حلچل نہیں ہوئی اس ہار اور جیت سے ہی آپ کا بتا دے دوستو کہ ابھی بھی ہجرات سے ہارنے کے باوجود یعنی کہ رسی بھی دس میں سے پانچ میچ ہار بھی چکی ہے تب بھی دس انکوں کے ساتھ اور 0.5 نیگٹیو نیٹ رنڈیٹ کے ساتھ پانچے پایدان پر ہے لیکن اب یہ ٹیم بھی اور زبہ ہار کی گنجائش نہیں کر سکتی برندو اب بات کرتے ہیں ہمارے ٹاپ چار کے بارے میں جن کے اندر واقعی میں پلی آف کی لڑائیاں چل رہی ہیں چوتھے پایدان پر آتی ہے دوستو ایسر ایچ کی ٹیم لگاتار مقابل جیتنے والی ایسر ایچ کی ٹیم آٹ میں سے چھے میچ جی چکی ہے بارہ آنکھیں اور 0.6 کا بڑا ہی تگڑا نیٹ رن رہے تو وہی تیسرے پایدان پر آتی ہے ہماری لکھنوں سبو جائنز کی ٹیم جس نے بھی نو میں سے چھے میچ جیتے ہیں اس ٹیم نے دوستو اپنے بار آنکھ تو بنائی ہی ہیں ساتھی نیٹ رنڈیٹ بھی 0.408 کا کر لیا ہے اور دوستو دوسرے نمبر پر ہارنے کے باوجود ممبئ انڈینز کی ٹیم سے ابھی بھی راجستان رویلز کی ٹیم بھی موجود ہے دوستو ویسے تو اس ٹیم نے بھی نو میں سے چھے ہی میچ جیتے ہیں بار آنکھ ہیں پرانتو کیونکہ اس ٹیم کا نیٹ رنڈیٹ بلس 0.450 ہے جو کی زیادہ ہے لکھنوں سے اسی لیے نے دوسرا پایدان ملا ہوا ہے اور نمبر ایک پر تو پہلے کی طرح ابھی بھی موجود ہے گوچھرات ٹیٹنز کی ٹیم دوستو نو میں سے آٹھ میچ جیت کریں گوچھرات ٹیٹنز اکلوتی وہ پہلی ٹیم بنی ہے پلی اوپ میں پہنچنے والی سولا انکھ تو کری لیا ہے پانڈیا کی پلٹن نے ساتھی ساتھ 0.3 کا پازیٹیو نیٹ رنڈ ریٹ بھی ہے جو کی بہتر ہو جائے گا یا پھر اس کی ضرورت بھی نہیں دوستو پانڈیا کی پلٹن نے اتیاز رچ دیا ہے تو میں روہید کی ٹیم کا سفر یا کہہ لیجئے کہ ایک ہاری ہوئی لڑائی کا سفر شروع ہو چکا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے ریزبار کا ای پیل کون جیتے گا آردک پانڈیا بیرات کولی کی آر سی بی یا گیال راول کی لخنوں سوپر جائنٹ یا پھر دھونی کی اپ سی ایس کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چنل کو دنے بار